شیر رام کہتا ہے یہ فالت ایمور کو دے دی جگہ میں دو دن بیزی ہوں ماہ نور کہتی ہے کہ آپ کے پوسٹر دیکھیں آپ الیکشنوں میں کھڑے ہو رہے ہیں جی جائیں گے انشاءاللہ لیکن جتے ہیں آپ مخلص نظر آتے ہیں تو مخلص ہے نہیں رام کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ماہ نور کہتی ہے ایک طرف آپ نے مجھے شادیگی مبارک بات دی ہے دوسری طرف ایمور کو آپ نے پتہ نہیں کیا کہا وہ مجھ سے الٹی سی دی باتیں کر رہا ہے جیر رام کہتا ہے اگر میں ایسا کرنا ہوتا تو کپکہ کر چکا ہوتا غلزیب فیکٹری میں آتی ہے تبریز کہتا ہے آپ کہاں تھی اتنے دنوں سے غلزیب کہتا ہے مجھے بخار تھا اس لیے نہیں آسکی تبریز کہتا ہے ٹھیک ہے نیو اوڈر آیا ہوا ہے اسے دیکھ لیں تبریز شوق کرواتا ہے کہ غلزیب کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے مال آلیا کو کہتا ہے ہمارے پاس بیٹھو ایسا ہم نے کیا ظلم کر دیا ہے تمہارے ساتھ آلیا کہتا ہے کہ آپ نے تبریز کو میرے پیچھے لگا دیا ماد میں اور گنڈوں میں کچھ تو فرق رکھیں آپ نے جتے بھی فنڈز لیے لوگوں پہ تک کچھ بھی خرش نہیں کیا اس سے گھر بنوائیں گے یا سڑکیں لوگوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں آپ لوگ جمال کہتا ہے تم بتمیزی کر رہی ہو اب یہ وہاں سے چلی جاتی ہے جمال کہتا ہے ناز یہ سب تمہاری وجہ سے ہے تمہیں تربیت اچھی نہیں کی ناز کہتا ہے میری بیٹی باہر سے پڑھ لکھ کر یہاں واپس آگئی یہ میری ہی تربیت ہے آپ کی سیاست کی وجہ سے اگر میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی تیمور کی امی کہتا ہے تم نے مہنور سے بات کی تھی تیمور کہتا ہے وہ کہہ رہی تھی بڑے جو ابھی کریں گے وہ خوش ہے اس فیصلے میں تیمور کی مدر کہتا ہے یہ بہت اچھی بچی ہے تبریز گلزیب کو کہتا ہے سوری میں نے آپ کو ڈانتی آپ کو برا لگا ہوگا کینہ فیکٹری میں تو کسی کو ہم اپنا رشتہ شو نہیں کروا سکتے نا باہر سارا ٹائم تو مارا ہے تم اپنے جتے مرضی نکرے اٹھواؤ زیب کہتا ہے اب صبح بتا کر کیوں نہیں آئے ریز کہتا ہے میں کیسے نہیں نویلی دولن کی نیند خراب کر دیتا ہے اس لیے بتا کر نہیں آیا تھا مہنور کا ابو سے بلاتا ہے اور کہتا ہے ہمارے بہت سے اختلافات رہے ہیں لیکن تم نے ہمیشہ مجھ سے بحث کی لڑائی کی لیکن اب تو تم خاموشی ہو گئی ہو کیا بات ہے مہنور کہتا ہے ابو میں بہت خوش ہوں راف کہتا ہے تمہاری در تمہارے آنکھوں میں نظر آتا ہے اپنے باپ کو معاف کر دینا یہ سب کچھ تم میری وجہ سے کر رہی ہو تبریز دن میں ہی ہلزیب کے پاس آ جاتا ہے مہلے کے لوگ باتیں بناتے ہیں کہ پہلے تو باہر سے چلا جاتا تھا اب تو اندر چلا جاتا ہے یہ لڑکا کشورگی ملازمہ آ کر بتاتی ہے تبریز اس رات اوہلزیب کے پاس ہی رکے تھے کشورگی کہتی ہے سرگی کو پورے گاؤں میں بدنام کر دو ملازمہ کہتی ہے کام تبہلے سلیم کرتا تھا نا کشورگی کہتی ہے تم اس کے جدنے تنخواہ لیکھ سکتی ہے لیکن کام نہیں کر سکتی ملازمہ کہتی ہے پہلے آپ نے مانور بی بی کو کشورگی کہتی ہے تمہیں بہت ہمدردی ہو رہی ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ تبریز اپنے سوسرا آل آتا ہے تبریز کہتی ہے شکر ہے تمہارے تصور کر کے تمہیں دم نہیں کرنا پڑے گا تبریز کہتا ہے آج بہت بڑا دین ہے جمال صاحب نے کانفرنس بلائی ہے اپنا نیو کینڈیڈیٹ وہ شو کروا رہے ہیں آلیا کو کہتا ہے تم بھی چلو آلیا کہتی ہے میری آن لائن کلاس ہے میں نہیں جا سکتی تبریز کہتا ہے تمہیں عزت دے رہا ہوں تو تمہیں عزت راست نہیں آ رہی دونوں کی آپس میں کافی بحث ہو جاتی ہے شیرام کو پتا چلتا ہے عبداللہ گھر پہ نہیں ہے شیرام عبداللہ کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے گھر چلو نیتے تمہیں تھپڑ لگاؤں گا عبدالل کہتا ہے پہلے امی نے ہاتھ اٹھایا اب آپ بھی اٹھا لے جب شیرام یہ بات سنتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ امی جانے تمہیں کیوں مارا ہے عبدالل شیرام کے گلے لگ کر ہونے لگ جاتا ہے